موسیقی 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 مسجد اعیشہ تنعیم ادھر سے عمرے کا نیت کریں گے انشاءاللہ پھر حرم جائیں گے انشاءاللہ یہ مسجد اعیشہ کا اندرونی موسیقی الحمدللہ ہم مطاب میں پہنچی اللہ کی فضل و کرم سے اللہ قبول کریں انشاءاللہ ہم اپنا طواب حجر اسد سے شروع کریں گے انشاءاللہ ایلیویٹرز لگائے ہوئے آپ لوگوں اس میں احتیاط کرنا ہے جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ اس جگہ کو پکڑیں گے کہ آپ لوگ خدا نفاس تاگر نہ جائیں اگر گر جائے تو یہ بہت شارف ہے یہ سارے خاص کر جو حضرات ہیں جو عمر رسید ہے اس کو اپنے ساتھ پکڑیے یہ ایک ساتھ بائی سامنے کڑا ہوئے اگر کوئی امرجنسی ہے تو وہ بند بھی کرتا ہے لیکن احتیاط کرے بس بسم اللہ علی اللہ و اصبر واللہ الحمد ساتھ پکڑیے ساتھ پکڑیے ساتھ پکڑیے ساتھ پکڑیے ساتھ پکڑیے موسیقی یہ جو جگہ سامنے مقائم رہی میں آپ دو رکعت نفل پڑھ کے پھر سعی کے طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ وہ سامنے کڑے ہیں اور رخ جو ہے نا کعبی کے طرف کے وہ سامنے کعب آئے اس لئے کہ دعا کر کے پھر ادھر سے اپنا سعی کا پہلا چکا شروع کرتے ہیں تو آپ کے بعد اب ہم سعی کی طرف نکلیں گے یہ سارا راستہ یہ جو راستہ ہے سارا سعی کی طرف ہے اور انشاءاللہ سب پہاڑ کے ہم پہنچ کے ادھر سے اپنا پہلا چکر شروع کریں گے اور اسی طرح مروعہ پہ جا کے ختم کریں گے پھر مروعہ سے سب پہا تک اسی طرح ساتھ چکر ہم کریں گے تو ہمارا سعی مکمل ہوگا سعی کے بعد ہم اپنا بار کٹا رہیں گے اور احرام کو اتاریں گے اسی طرح الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوگا یہ طریقہ ہے عمرہ کا اور آپ لوگ بھی اسی طرح کریں عمرہ میں بھی ہے کہ آپ لوگ صرف عباد علی اللہ اللہ کی رضا کیلئے استقامت کے ساتھ آجزی کی ساتھ کریں اپنی ساتھیوں کا خیال رکھیں اور نظام کے ساتھ چلیں جس طرح جس جگہ اجازت ہے جائیں اس جگہ جائیں جس جگہ اجازت نہیں ہے اور جگہ میں نہ جائیں وہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صفوہ پہاڑ اس پر ہم جائیں گے وہ سامنے کہا بھائے آپ لوگ کو نظر آرہا ہے یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی صفوہ پہاڑ کے اوپر کڑے ہیں دعا کرتے ہیں اور اپنا صحیح شروع کرتے ہیں صفوہ پہاڑ اور یہ دو تین پلور ہے آگے یہ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے شروع کرتے ہیں اپنا صحیح یہ جو راستہ ہے یہ مخصوص ویلچیر والوں کے لئے ہے جو اس کے ساتھ عربیہ ہو چیر ہو اس میں لوگ جہاں ویلچیر کے ساتھ صحیح کرتا ہے تو یہ اس کا راستہ ہے اور اس طرح لوگ ادھر سے آتے ہیں پھر ادھر سے شروع کر کے سامنے مروہ ہے مروہ کے طرف جاتے ہیں یہ سارے لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لولہ الملک ولولہ الحمدلہ لیکن دکھر قدیر اس گرین لائٹ تک بہن جائیں تو مرد حضرات آپ لوگ دور لگا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں تو آپ لوگ دور نہ لگیں اس کا خیال لگیں اسی طرح الحمدللہ ہم مروہ تک پہنچ گئی یہ سامنے مروہ ہے جو مروہ کی پہاڑی ہے وہی جگہ پہ ہمارا یہ چکر ادھر مکمل ہوا ادھر سے ہم جاکے سیدھے صفوہ کی طرف اسی طرح مروہ سے ہم صفوہ کی طرف جائیں گے اسی طرح عمرہ کی تین ارکان ہیں اعمال عمرہ میں داخل ہونی کی نیت کرنا یہی احرام ہے بیت اللہ کا طواب کرنا دوسرا اور تیسرا صفوہ مروہ کے دنمائن صحیح کرنا جو ابھی ہم کر رہے ہیں تو ہم تیسری ارکان میں بھی داخل ہو گئے اور عمرہ کی واجبات دو ہے میں قادس احرام بانا ہم مسجدائش یہ آئے ہیں ادھر سے ہم نے احرام باندا اور اس کے بعد سر کی بال منڑوانا یا چھوٹے کرنا جب ہم انشاءاللہ صحیح ختم کریں گے تو اس کے بعد اپنا بال منڑوائیں گے اور عمرہ کی مسنون اعمال بھی ہے احرام بھی ہے احرام کے ممنوع احرام ممنوع امکام یہ ہے کہ بال کٹنا نہیں کرنا ہے جب آپ احرام باندے ہاتھ آیا پاؤں کے ناہنے ہی کٹنا احرام پہننے کے بعد خوشبوہ اب نہیں لگائیں گے مرد جو ہے اپنا سر سر جو ہے کپڑے سے نہیں ڈاپ میں گے کسی ایسی چیز سے جو سر سے ملی ہوئے ہو مردوں کیلئے سلح والی باس پہننا یہ جائز نہیں ہے اور عروضوں کا دستان ممنوع کام ہو جائے تو اس کا پیدیا بھی آپ لوگوں نے دینا ہوگا مسئلہ نہ اگر کوئی اس سے ارتکاب ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے تین دن روزے رکھنا ہے یا چھیں مسکینوں کو کانا کلانا یا پھر مکہ میں ممنوع کام کرنے کی جگہ پر ایک جانور یا دنبا بکرا وغیرہ زبا کرنا ہے بھی سکتے ہیں کہ صفوہ سٹارٹ یعنی شروع ادھر سے صفوہ سائی کا جو شروع ہے یہ صفوہ ماؤنٹن یا صفوہ پہاڑ سے وہ سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ سے یہ اس کی نشانی ہے جب آپ شروع کرتے ہیں ادھر سے سائی تو میں نے جو پہلے بتایا کہ کعبہ کی طرف آپ روح کریں اور استلام کریں دعا کریں پھر اپنا سائی شروع کریں بسم اللہ اللہ بر بس ایک کام باقی سر کے بال ہم لوائے اس کے بعد پھر ہم احرام بتاریں گے اور اس طرح ہمارا امور کملیٹ ہوگا اللہ قبول کرے اللہ اپنا خاص رحم کرے یہ جگہ باہر جب ہم سائی کرتے ہیں تو صفوہ مروہ سے باہر آتے ہیں ہوتی ہیں یہ ایریہ ہے سامنے صفوہ مروہ ہے اور یہ باہر کا ایریہ خیالی ہے اس میں ابھی افتار کے تیاری ہو رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کولرز ہیں اس کے بیس رکھا ہوا ہے تو اس پہ ایک ایک کولرز رکھے سائیمین کیلئے روزہ دار کیلئے پانی کا بندگو سب رہا ہے اور یہ دسترخان دچائے جائیں گے اس کے لئے کافی ٹائم بارک ہے لیکن میں نے کہا آپ لوگ کو دیکھاؤں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گربی سامنے آپ لوگ کو حضر آرہا ہے یہ غزہ ایریہ ہے غزہ کی طرف اور اس کو منی شعب بھی کہتے ہیں اور وہ سامنے اب جہل اب جہل ہمام ہے اور یہ جو درختے نظر آرہے ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کا احاطہ ہے